چھے ماہ گزر گئے تبیلی سرکار کی کیا کارکردگی ہے کتنے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے یا پھر مکمل ہوئے سابق وزر قانون رانہ سناؤلہ حکومت پر برس پڑے ہیں ساہیوال واقعے پر وزیراعظم عمران خان سے استیفہ مانگ لیا لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں اور وہ بھی مزید کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حسن رزا جی حسن رانہ سناؤلہ صاحب موجود ہے رانہ صاحب آپ ماضی میں پنجاب میں سبائی وزیر بھی رہے پنجاب حکومت کیا چلنی رہی اس بزدار تبدیلی سرکار سے نہیں بالکل یہ تبدیلی سرکار کی حکومت جو ہے نا یہ کہیں پہ بھی نہیں چل رہی نہ پنجاب میں چل رہی ہے نہ پاکستان میں چل رہی ہے اور ان کی جو ایکانومی کی پولیشیز ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں یہ جو الزامات لگاتے رہے ہیں اور جس طرح سے یہ حدف تنقید بناتے رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو اور جس قسم کی وہاں اس وقت یہ گفتگویں کرتی رہے ہیں وہ تو پریکٹیکیبل ہے نہیں جیسے عمران خان نے ایک دفعہ کہا کہ جی وہ ساؤتھ ایشیا میں کشتی جو ہے وہ الٹ گئی اور لوگ ہلاک ہو گیا تو وہاں کے بزیراعظم نے استیفہ دے دیا تو اب یہ دے پھر سانیہ صاحب آل کے اوپر استیفہ سانیہ صاحب آل تو بہت بڑا ہے حکومتی پوزیشن تو بات وہی ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو کہتے رہے ہیں جو یہ ٹال کلیمز کرتے رہے ہیں اب وہی ان کی راہ میں آ رہے ہیں اور اب ہر جگہ پہ یہ یوٹن لے رہے ہیں تو آپ کس کا مطالبہ کریں گے کس کو مصطافی ہونا چاہیے کیا وزیراعظم کو وزراء کو یا پرائیم ایسٹر کو کیونکہ سانیہ صاحب آل کو چھوٹا سانیہ تو نہیں نہیں اس میں دیکھیں جو پنجاب کو کنٹرول کر رہا ہے وہ عمران خان کی اپنی منطق کے مطابق تو اسے ہی ریزائن کرنا چاہیے اور وہ عمران خان عمران خان بنی گالا سے پنجاب کو کنٹرول کر رہا ہے عثمان بزدار گریب کی تو کوئی حصید نہیں ہے بہت شکریہ ستابق سباہیزرک انہوں نے بہت سارے معاملات سوالات اٹھائے انہوں نے خاص طور پر یہ بھی بتایا کہ سانیہ صاحب آل چھوٹا نہیں اس میں جو بھی ملوث ہے خاص طور پر جو پنجاب حکومت کو چلاتے ہیں بنی گالا سے بیٹھ کے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ اسنیفہ دینا چاہیے انہوں نے بہت سارے مطالبات بھی کیے ہیں اور بہت سارے انہوں نے یہ بھی جو ہے سوالات اٹھائے کہ یہ موجودہ حکومت ہے یہ کیا کر رہی ہے نہ ترکیاتی سکیم چل رہی ہے نہ ہی جو ہے بہت سارے معاملات جو پینڈنگ کی طرف جارے ہیں بیروکیسی سے کنٹرول نہیں کی جاری بہت سارے سوالات کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ بھی کیا اٹھائے بھی ہیں اب اس کے جوابات جو ہے حکومت کو دینا ہوگی بہت شکریہ آپ کا حسن